خوب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے انگریز لیکن یار ان کی باتیں دھری کی دھری رہ گئی اپنی پرفارمنس سے اور اس کے بعد کیوین پیٹرسن جو ہے پہلے تو انہوں نے میش شروعنے سے پہلے خوب بڑا سا ٹوئٹ لکھا انہوں نے لکھا کہ بیس بول کمال کرنے والا ہے ساڑھے چار سو رن ماریں گے ہم نو وکٹ پر اور اور ڈیکلیر کر دیں گے جیہاں خوب چوڑ میں تھا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی جب انگلینڈ کی فڑا فڑ وکٹ گرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اوہ ڈام اب تو ایسا لگ رہا ہے دو دن میں میچ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک اور ٹوئٹ آیا اس میں لکھا جیس وال کیونکہ جیس وال نے بیس بول کا کچڑا کر دیا بیس بول کا پورا پورا کچڑا کر دیا اور بتا دیا کہ جو آپ کھیل رہے ہو جو بھی اس کو آپ کہتے ہو آپ بیس کو تو فالو نہیں کر رہے ہو برینڈا مکلوم کو کہ پھر نام تو وہی سے آیا ہے نا برینڈا مکلوم کا ہی نام بیاز ہے اور ان کے کرکٹنگ کا جو انداز تھا تابڑ توڑ والا اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے پوری ٹیم نے اس کو فالو کیا ہے لیکن انڈیا آنے کے بعد وہ نہیں چل پایا ایک پوائنٹ ایسا تھا جہاں پر ایک اور ڈیڑھ کے حساب سے رن بر رہے تھے پر آور بر کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ جی اگر مارنے پر جائیں گے تو یہ ٹو فورٹیسکس جو بنے وہ نہیں بن پائیں لیکن پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ پچ بہت ویسی ہے بہت سپن ہو رہی ہے اٹس اٹرنر پچ اور اس پچ پر ٹو فورٹیسکس اٹھ گوڈ سکور ہمیں پہ ایسا ہی لگا تھا لیکن یہ سوال نے کہا ویٹ آئی میں یہ سوال نے کہا کہ ویٹ آپ رک جاؤ زرہ اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کیا کہہر برساتے ہیں کیا ایسا لگ رہا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور مطلب بوال بوال کر دیا انہوں نے بیسٹو کو جواب دے دیا سیراج کی بات کو سچ کر دیا کیونکہ بیسٹو نے کہا تھا کہ اگر انڈیا میں ہم جا کر کے بیسٹ بول اپروچ کرتے ہیں اور اگر انڈیا ٹرنر پچ بناتی ہے تو وہ ان کے لیے ہی نقصان ہوگا کیونکہ ٹرنر پچ پر بیسٹ بول کمال کر دے گا اور وہاں پر برینڈم ایک کلم نے کہا تھا کہ بیسٹ بول کا اصل ٹیسٹ جو ہوگا وہ انڈیا میں ہوگا اور ایکچولی میں وہ ٹیسٹ انڈیا میں ہی ہو رہا ہے اور سیراج نے کہا تھا کہ اگر بیسٹ بول کرکٹ یہاں پر وہ کھیلیں گے تو نقصان میں رہیں گے میچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیرھ دن دو دن میں ہی ختم ہو جائے حالانکہ دو دن میں تو ختم ہونے والا نہیں لگ رہا کیونکہ ہمارے بلے باز جو ہیں وہ کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں صرف ایک وکٹ گرا ہے 119 کے آس پاس رن ہو گئے ہیں 246 انہوں نے کیے ہیں اور اب یہاں پر ہمارے گیند باز نے بھی اچھا کام کر رہا اشوین جڈو اکثر ان کے ساتھ ساتھ تو بومرا نے اچھا کام کر رہا مطلب بومرا نے اس پچ پر جہاں پر سپنرز کو بہت ہیلپ مل رہی تھی وہاں دو وکٹ لے دی اور وہ لاس والی وکٹ کیا وکٹ دیا جہاں پر بن سٹوک ایک دم حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ بن سٹوک جہاں بن سٹوک انہوں نے کچھ ایسا ہی کہا اور کہا یہ کیا کر دیا بھائی تو ہمارے گیند باز نے کمال کر رہا ہمارے بلے بازوں نے کمال کر رہا ابھی تو آدھا کمال ہوا ہے کمال ہونا بچا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا کیا آگے کمال ہوتا ہے اور کہاں تک ہم پہنچتے ہیں کیا کچھ ایسا ہوگا جیسا نیوزیلینڈ میں ہوا تھا جہاں پر نیوزیلینڈ نے پہلے کھیل کر ہمارے سامنے ایک بڑا سا ٹوٹل رکھ دیا تھا اور دوسری بار انہیں بلے بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی دیکھتے ہیں let's see what happens let's see اگر ہمارے بلے باز ایک بار پھر سے کچھ کمال کرتے ہیں کچھ بوال کرتے ہیں بےمثال کرتے ہیں اور بیس بول کے سامنے ایک اور سٹیٹمنٹ رکھ دیتے ہیں کہ ہوگا آپ کا بیس بول سٹرونگ لیکن ہمارے پاس جو جیس سوال ہے اور ہمارے پاس جو اور پوری ٹیم ہے یہ آپ کے بیس بول سے تو بہت اچھی ہے اور آپ کا بیس بول پوری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے تو جتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس تھی میڈیا کی پلیئرز کی وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی دیکھتے ہیں اگلا دن کیسا ہوتا ہے کیون پیٹرسن اب کیا ٹوٹ کرتے ہیں تو تین الگلگ ٹوٹس آ گئے ہیں ایک دم کونٹریڈکٹری ٹائپ آپ کو کہہ لگتا ہے میرے آئے مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب کرتے ہیں